بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ ساتھ سروینگ انجین ڈیزائنگ انفارمیشن کے پیر فارم سے آج میں آپ کو آرٹھ ورک والیم کلپولیشن کے مطاعت بتاؤں گا کہ آپ مٹی کا والیم اس کی کٹ اور فل کا کراس والیم آپ کراس سیکشن کے ذریعے کیسے معلوم کر سکتے ہیں ایوریج مین ایریا میتھڈ کے ذریعے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو سامنے دونوں کسیم بھی شیٹ اس کے اندر بنی ہی ہیں جس کے اندر نیچے آپ کا پاس ایک طرف آپ کا فل اریا ہے اور دوسری طرف آپ کا پاس آپ کو سامنے در کاٹ اریا نظر آ رہا ہے تو اس پوری شیٹ کی ورکنگ کے متعلق میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اس کی شیٹ کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کا والیمز وغیرہ کو آپ کراس سیکشن کی مدد سے کیسے کلپولیٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گئے یہ کراس سیکشن ہوتا ہے اس کے بیچ میں نیچے ٹیمپلیٹ بنی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے پاس ایدر دونوں قسم کے کراس سیکشن ایریا لکھے ہو ہوتے ہیں جو کہ سکیئر فوٹ یا سکیئر میڈر دونوں میں ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پورا کراس سیکشن بنا ہوتا ہے کچھ میں کٹ ہی ہوتے ہیں کچھ کے اندر پہلے ایریا آ رہے ہوتے ہیں نیچے ٹیمپلیٹ کے اندر آپ کے پاس اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے در فل اور کٹ دونوں ایریا اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں پورا کراس سیکشن کے اندر تو یہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹ کے اندر کسی جگہ کے اوپر یہ ایریاز وغیرہ مارک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مطلق میں آپ کو پہلے ویڈیوز میں کافی سری بتا چکا ہوں کہ آپ نے ایریا کیسے کراس سیکشن کا کلپلیٹ کرنا ہے اور اس کے اس کا کیا پروسیجر اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطلق میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میری کافی ساری ویڈیو میری چینل کے اندر اپلوڈ ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ پورا کراس سیکشن کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے جس کے اندر جس کے اندر جو ایریاز وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہم نے ان کے والیمز کو کلپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس کی کوئنٹیٹی کو کلپلیٹ کر کے اور اس کی والیم شیٹ بنائی جاتی ہے جو کہ ایبسٹیکٹ آف کانٹیٹیز کے نام سے مرپاس بیوکی کے ساتھ سے اس کے ریٹس وغیرہ لگتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پوری ہمیں پییمنٹ وغیرہ سارا کچھ ہوتی ہے تو اس کا والیمز وغیرہ معلوم کرنے کے لیے جو اس کا پروسیس جو طریقہ کار ہے وہ ان کراس سیکشن کے اوپر ہی ہوتا ہے تو یہ آپ سب سے پہلے ایکسل کے اوپر آ جائے اور ادھر سب سے پہلے آپ نے کالم ادھر سیریل نمبر کا بنانا ہے ایڈ کر دیں سیکنڈ نمبر پہ اوپر آپ نے ادھر اسٹیشن یا آر ڈی یا چینجنگز جو بھی آپ پاس یوں گھو رہا فارمیٹ وہ آپ لکھ سکتے ہیں ادھر اسٹیشن آر ڈی لکھنے کے بعد آپ نے اگلا کالم ادھر ڈسٹنس کا ایڈ کر دینا ہے یہ زیریلہ ڈسٹنس کا اپس میں آپ منس کر کے جو بھی آپ کا دیسرنس ہوئے گا وہ ادھر آ گیا آئے گا اس کے بعد پھر نمبر کو پہ ہمارا پاسㅋㅋ workshop area ہوئی گا جو کہ ہم fellowship 하는 section کے اوپر دیکھ کے اس کی نسخی دست سے ہم اس اوپر انٹر کریں گے اس کے بعد اسے کالم جو ہمارا ہوئے گا وہ average area گو ہوئے گا جو کہ ہم cancellation جو لکھیں گے اس کا ہم نے ادھر average نکالنا ہے اس کے بعد last column ہمارا volume اور اس کے end کے اوپر remarks والا column ہوئے گا جو remarks وغیرہ کسی section کے اوپر جو ہیں وہ آپ ادھر لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے format سب سے پہلے اسی طریقے سے بناینا ہے اور اس کی hiding وغیرہ ادھر دے دینا ہے same to same یہی process آپ نے cut والی area کو پر کرنا ہے یہی چیز جو آپ کے fill والے area کے اندر headingز ہوئیں گی وہی آپ کی cut والے area کے اندر بھی آپ کی وہی headingز وغیرہ ادھر استعمال ہوئیں گی اس کے بعد آپ نے یہ پورا format آپ نے ادھر اس کا اس کا بنا دینا ہے اس کے اوپر آپ نے اس کے table وغیرہ اور اس کا آپ نے اس کو سارا سیلیک کرنے کے بعد right click کر دیں اور format cell کے اوپر چلے جائیں ادھر سے اس کا border وغیرہ آپ بنا دیں جو ان سے بھی آپ use کرتے ہیں جو ان سے بھی easy ہے آپ اس کا border ادھر سے create کر دیں سارے columns کا دو سائیڈوں کے اوپر cut of fill والی سائیڈ کے اوپر یہ sheet میں نے ایک ہی کے اوپر بنائی ہے آپ جب اس کی working کریں گے تو آپ اس کو الادہ الادہ ایکسل sheet کے اوپر بھی آپ بنا سکتے ہیں اور یہ الادہ ہی بنیں گی fill area کی الادہ sheet ہوتی ہے اور cut area کی الادہ sheet اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے ادھر سے serial number add کر دینا ہے جتنے بھی آپ کو پاس cross section ہے آپ کے پاس شروع سے لے کے end تک کے جتنا بھی آپ کا پورا project کے area cross section ہوتا ہے دو kilometer چار kilometer کا تو وہ آپ نے سب کا ادھر serial number لگانے کے بعد ان کی ڈیز لکھ دینا ہے ڈیز لکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کے cross section جتنے جتنے ڈیز کے اوپر ہیں آپ نے سارے اس میں ایڈ کرنے ہیں کچھ ڈیز آپ کی constant چلیں گی بیچ میں zero twenty forty sixty اور بیچ میں کچھ cross section آپ کے extra ایڈ ہوتے ہیں cutting یا filling کے حساب سے تو وہ آپ نے ادھر ڈیاں اسی حساب سے بنانے ہیں ڈی بنانے کے بعد آپ نے ان ڈیز کو format cell کے اوپر آ جانا اور custom میں آنے کے بعد zero plus zero zero اس کا ڈی format آپ نے بنا دینا ہے ڈی format بنانے کے بعد آپ اس کی setting وغیرہ کر لیں اس کو bolt کر دیں اس کے text وغیرہ کی اس کو set کر دیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ادھر سے جو بھی ڈی لکھیں گے یہ سارے کے سارا ڈی format کے اندر آپ کے پاس آئے گا آپ نے پلس keyboard کی مدد سے نہیں لگانا آپ نے اس کا formula لگانا ہے formula format cell کے اندر میں نے آپ کو لگا کے بتایا ہے اس کے بعد یہ next column آپ کو ادھر distance والا نظر آ رہا ہے distance سب سے اوپر آپ کے پاس zero zero آئے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے اور ڈی ٹو minus ڈی ون کر دینا ہے کریں گے تو یہ آپ کا پاس دونوں ڈی کا internal distance آ جائے گا جو بھی ڈی کا changing کے ساتھ سے ہوگا اس کو آپ نے اسی طرح اس کا distance نکال لینا ہے اور اس کے بعد یا آپ کو میں تین ٹرائیں کر کے بتا رہا ہوں نہیں تو آپ ایک دفعہ میں کر کے اور اس کو ادھر اوپر سے corner سے پکڑیں گے نیچے سے اس کو select کرنے کے بعد اور نیچے تک double click کر دیں گے یا اس کو پکڑ گے corner سے mouse کی مدد سے آپ نیچے تک paste کر دیں گے تو یہ آپ کا internal distance ادھر آ جائے گا ابھی آپ ادھر جو بھی rd ہو جائے گا ادھر change کریں گے اس کا internal rd's کا rd to rd کا جو distance ہو جائے گا وہ سامنے آپ کے در آ جائے گا یہ ہمیں volume کی calculation کے اندر یہ distance بزارہ اس کا چاہیے ہوتا ہے تو آپ نے اسی three cases کی rd's کو پہلے fill کرنا ہے اس کے بعد اس کا distance کے values کو آپ نے calculate کر لینا ہے third number کے اوپر ہمارا سب سے main headache ہمارا cross section area یہ area جو ہم نے لکھنا ہے یہ ہم نے cross section کی مدد سے لکھنا ہے جو آ کے آپ کو میں نے پیچھے دکھایا تھے اسی cross section کے اوپر جو بھی area fill کا area ہوئے گا وہ area آپ نے ان rd's کے سامنے جو جو cross section کے rd ہوئے گی اس کے ساپ سے آپ نے اس کے سامنے ادھر لکھتے جانا ہے تو یہ آپ کے سامنے میں ادھر enter کروں گا یہ side کے اوپر آپ کو cross section نظر آ رہے ہیں تو یہ دو سو تک کے میرے پر cross section ہے تو اس میں سب سے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا fill area والا section ہمارا پاس ادھر one six six seven point zero seven four اس کی cross section کا area تھا وہ ہم نے ادھر لکھ دینا ہے اسی طرح zero plus zero twenty والا cross section کو ہم نے open کر لینا ہے اور open کرنے کے بعد اس کے اوپر جو fill والا area ہمارا ہوئے گا one zero seven point nine nine five one وہ ہم نے ادھر اپنے cross section کے اوپر اس کے sheet کے اوپر ہم نے ادھر add دینا ہے اسی طریقے سے cross section کو ہم نے آگے بڑھاتے جانا ہے اور اس کے جو areas ہو جارے لکھے میں ہیں وہ area fill والا area five forty one point two one nine eight وہ ہم نے ادھر ان کی مدد سے اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اندھر computer sheet کے ادھر اپنے computer کے سامنے رکھنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو اس کا cross section جو بھی cross section کے اوپر اس کی values لکھی ہیں یہ اس کا square foot area یا square meter area ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے لکھتا جانا ہے تو آپ نے یہ working fits اور meters دونوں میں آپ اس same to same ہوئے گی اس کے لیے کوئی الادہ system نہیں ہوتا کیونکہ جو areas نکلے ہو ہوتے ہیں وہ square feet کے اندر نکلے ہوں گے یا square meter کے اندر تو جو بھی area نکلے ہوں گے cross section کے اوپر جو بھی آپ کا area در لکھا ہوگا آپ نے اسی area کو same to same cross section کے اوپر اس کی rd کے سامنے ادھر اپنی excel کی sheet کے اوپر اس کو انٹر کرتے جانا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں کرتا جا رہا ہوں تو یہ آپ یہ دو سو تک ویب cross section تھے اس سے نیچے بھی آپ کو پاس جتنے بھی ہوئیں گے وہ آپ نے اسی طریقے سے آپ نے ان sheet کو fill کر دینا ہے جتنا بھی آپ کا project کا آپ کا ورنیم کا area آپ نکالنا چاہتے تھے جدر آپ کی working ہوئی ہے اس کی calculations وغیرہ آپ کرنا چاہتے تھے تو یہ آپ نے cross section کے area اسی طریقے سے cross section کو پر دیکھتے ہوئے نیچے تھا کہ انٹر کر دینے یہ cross section آپ نے انٹر کر لیے ہیں آپ اس طرح sheet اس کی بنا لیں انٹر کر دیں اور یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سارے پورے کا پورا sheet کو تو اس کے بعد next ہمارے پاس جو column ہے وہ ہے average area کا تو average area ہمارے پاس آئے گا area two plus area one اور divided by two کر دیں گے تو ہمارے پاس average area آ جائے گا پہلے نمبر کو پر ہمارے پاس سب سے پہلی value جو آئے گی وہ zero zero کو ہوئی گی آپ نے ادھر zero zero ہی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے area two اور plus area one کر دینا ہے اور divided by two کر دینا ہے یہ آپ سامنے سکرین کو پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے zero card two لگانا ہے bracket لگانا ہے area two کے آلے column کو آپ نے zero plus twenty والی rd اور plus zero zero والی rd کے cross section area کو select کرنا ہے bracket close کرنے کے بعد divided by two کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کا average area اس طریقے سے next اس کی working آپ کو میں دوبارہ کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے zero card two کرنا ہے bracket کرنا ہے area two plus area one divided by two کر دینا ہے ان کو اسی طریقے سے next zero plus zero sixty والی rd کو پر area two plus zero plus zero forty والی rd کا area آپ نے لکھنا ہے divided by two کر دینا اس کے بعد آپ نے اس کو corner سے پکڑنا ہے اور نیچے تک اس کو paste کر دینا پر والی جو تین figure میں آپ نے آپ کو بتائی ہے formula کی وہ جس میں نے آپ کو information کے لیے بتائی ہے آپ نے سب سے اوپر بھی اسی formula کو لگا کے نیچے تک paste کر سکتے ہیں تو یہ formula آپ کا same to same نیچے تک paste ہو جائے گئی ہے مر پاس average area آ جائے گا cross section area کے مطابق اس کے بعد والیوں والے column کے اندر آپ نے چلا جانا ہے اور سب سے اوپر آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس zero zero start rd ہے zero zero والی ہے hundred والی ہے two hundred والی ہے جو صرف اوپر والی جو rd ہوئے گی اس کے پر آپ نے zero zero اوپر اس کی value آپ نے دینی ہے zero پلس zero zero اور اس کے بعد آپ نے is equal to کرنا ہے اور is equal to کرنے کے بعد average area جو آپ نے نکارا رہا تھا اس کو multiply کر دینا ہے distance کے ساتھ جو rd والا distance آپ کو سامنے آ رہا تھا جتنی اتنے distance کے اوپر آپ کے cross section ہوئے گے اس distance کے اوپر آپ نے اس کو multiply کر دینا ہے as you call to average area multiplied by distance تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس cross section کا volume آتا جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے average area multiplied by distance کرتے جانا ہے اور کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو paste کر دینا ہے نیچے تاکہ کسی formula کو corner سے پکڑنا ہے تو یہ آپ کا ہر rd کا volume اس کے سامنے آ جائے گا اس cross section کے سامنے تو یہ آپ کے پاس average area کے ساتھ سے جو بھی calculation ہوئے گی ادھر جو distance آپ کے پاس ہوئے گا ادھر سے میں اوپر سے distance change کرتا ہوں ہنٹر کی rd ادھر میں کر دیتا ہوں تو یہ internet distance 40 کا آ جائے گا تو آپ ادھر volume والے column کے اندھر دیکھیں گا تو یہ volume والے ادھر سے اس کی figure سے change ہو جائے گی 70 کریں گے تو 10 میٹر کا distance آ جائے گا اس حساب سے وہ اس نے square foot area کو اپر آپ نے ادھر سے اس نے اپنی multiply وئی کر دینا ہے اور آپ کا volume ہر rd کا اس کے سامنے آ جائے گا تو یہ امید کرتا ہوں یہ fill والا جو area کی sheet تھی یہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ آپ نے cross section کا جو area quantity کے ساتھ سے جو آپ نے calculate کرنا ہوتا ہے ipc کے ادھر جو آپ لگاتے ہیں اس کی آپ نے اس طریقے سے اس کی calculation sheet بنانی ہے اس کو پر آپ نے ادھر نیچے سے column اس کے اندر اور adjust کر دیں اور کرنا کے بعد ادھر سے آپ اس کی heading دے دیں total volume of fill area آپ نے total area آپ نے ادھر اس کی heading بنا دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کے پاس volume والا column تھا سارا یہ آپ کو ادھر corner اوپر آپ نے heading لگانے کے بعد یہ column کے اوپر یہ آپ کے پاس fill area تھا آپ نے ادھر column جو volumes آیا تھا volume والے column کو آپ نے نیچے تاک اس کو select کرنا ہے اوپر سے اس کو sum کر دینا ہے sum کریں گا تو یہ آپ کے پاس پورے جتنے بھی volume تھا اس کا total کا sum آ جائے گا total volume آپ کے پاس آ جائے گا zero plus zero zero سے لے کے zero plus three twenty تک کی ہم نے ادھر ڈیس pointer کیا تھا یہ ان کا fill area آ جائے گا two zero one one zero point something تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی sheet بنانی ہے fill area کی اور اس کا آپ نے average area calculate کرنا ہے average area کے بعد آپ نے اس کی volume کو calculate کر لینا ہے اور نیچے آپ نے اس کا volume کا sum کر دینا ہے total کر دینا ہے اسی طریقے سے right side کو پر آپ کو ادھر volume calculation in cut area نظر آ رہا ہے آپ نے same to same اس کو پر بھی وہی کرنا ہے serial number لکھ دینا ہے سب سے پہلے اس کے add کر دینا ہے جتنے cross section اگر آپ کے پاس ہیں اس کے بعد آپ نے ڈیس کو اسی طریقے سے آپ نے اپنی ڈیس انٹر کر دینی ہے cross section کے اوپر جو بھی آپ کے cross section جبنی ڈیس کی اوپر ادھر بنے ہوئے ہیں ادھر میں 2020 کے اوپر ادھر سے لکھ دیتا ہوں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی ڈیس کو انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیس کو select کرنے کے بعد right click کر کے format cell کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر custom کے اوپر آپ نے آ جانا ہے نیچے ہم نے ادھر zero zero والی ڈی کا format پہلے بنایا ہوا ہے آپ نے اس کو ادھر سے select کر لینا ہے یا ادھر بنانا چاہتے ہیں اوپر zero 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 آپ ادھر سے اس کو لکھ کے اس کو ڈی کے format میں لے ہیں اس کے بعد distance آپ کا آ جائے گا پہلا distance ہمارا zero point zero zero آئے گا second distance آپ نے distance two minus distance one کو آپس میں منس کر دینا ہے اسی طریقے سے distance three minus distance two تو ان کا internal جو distance ہوئے گا اس کو آپ نے create کر دینا ہے اور لچے تک formula کو آپ نے paste کر دینا ہے جو جو ان سے بھی آپ کی ڈی کا interval ہوئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اسی طریقے سے cross section area cut area جو آپ کا پاس آیا گا وہ آپ نے ادھر لکھ دینا یہ cross section میں پاس دے اس کے اندر پہلا area zero zero کہا ہے تو کوئی area نہیں ہے تو میں نے ادھر اس کا cut area ادھر سے zero zero enter کر دینا ہے اس کے بعد zero plus zero twenty والی آڈی کو پر چلا جانا ہے اور نیچے جو second number کے اوپر ہمارے پاس جو area تھا one nine two nine point two five three وہ ہم نے ادھر cross section کے مدد سے دیکھ کے اس کے sheet کو sheet کے اوپر ادھر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے zero plus zero forty والا cross section یہ cross section آپ کٹ اور فیل دونوں مختلف area کو پہ depend کرتے ہیں آپ پاس باس جگہ پہ total fill والا area ہوتا ہے اور باس جگہ پہ cut والا area ہوتا ہے اور باس جگہ پہ cut fill دونوں portion involve ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ figure same to same cross section area کی cross section کو پر سے دیکھتے ہوئے انٹر کرتی جانا ہے جس طرح ہم نے fill والے area کو پہلے working کی ہے same to same یہ وہی working ہوئے گی لیکن اس کے اندر آپ نے cut area کا جو volume ہوئے گا جو اس کی figures ہوئیں گی وہ آپ نے اس کے اندر نوٹ کرنی ہے تو اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ان figures کو ان ID's کے سامنے سامنے آپ نے انٹر کرتے جانا ہے جو ہم اس بھی cross section ہوئیں گے اور اس کی value کو آپ نے enter اپنی ID's کے ساتھ سے جو بھی figures آپ کی آ رہی ہیں آپ نے اس کے ساتھ سے اس کو enter کرتے جائیں تو یہ آپ اس طریقے سے اس کو آپ انٹر کر دیں انٹا ہمارے پاس ادھر وہ انٹر تک cross section میں رکھے ہوئے تھے اس نے نیچے والے بھی جس آپ نے اسی طریقے سے فارمیٹ کو fill کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے اوپر کی ہے میں ادھر اس کی resume figures وغیرہ ادھر لے دیتا ہوں اس cross section کے سامنے کے بھی مار پاس ان ID's کے اوپر یہ figure وغیرہ تھی تو آپ نے یہ figures کو آپ نے اسی طریقے سے cross section کے اوپر سے دیکھتے ہوئے آپ نے دسے انٹر کرتا جانا ہے میں امید کرتا ہوں یہ فارمیٹ آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور سمجھ آ رہا ہوگا بہت ہی آسانی کے ساتھ میں آساس آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ اس کی sheet کا link میں description کے اندر رہ دوں گا آپ اس کو download کر کے اس کی مدد سے بھی مزید کام اپنا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آگے average area ہے آپ نے سب سے پہلے اوپر zero کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے area two plus area one اور divided by two کر کے اس کا formula در لگا دینا ہے جو کہ ہم پیچھے لگا چکے تھے تو آپ نے اسی طرح لگانا ہے بریکٹ لگانی ہے area two کو سلاک کرنا ماؤس کی بدت سے پلس کا سین لگانا ہے area one ریکٹ کو close کرنا ہے divided by two کر کے انٹر کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے average area کی figure آ جائے گی repeat کر دیتا ہوں is equal to bracket لگانے کے بعد area two plus area one divided by two کریں گا تو یہ آپ کے سامنے ادھر average area یا mean area اس کا آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس format کو copy کرنا ہے اس column کو آپ نے بیچھے تک copy کرنا ہے اور اس کا یہی formula آپ نے لگانا ہے یہ تین قسم فارمولا میں نے آپ کو اوپر اور ایک ہی formula تین مختلف طریقے سے لگا کے بتا ہے اس کے بعد آپ نے اسے اس کو کرنر سے پکڑنا ہے اور نیچے تک end تک آپ نے اس کو paste کر دینا تو یہ آپ کے سامنے average area جتنے بھی ہوئے گا اس column کا وہ سارا آپ کے سامنے اس id کے سامنے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا اسی طریقے سے والیم ہے والیم کا سب سے اوپر مہت پاس جو پہلی figure آئے گی وہ zero zero کو آئے گی اس کے بعد آپ نے is equal to لگانا ہے اور is equal to لگانے کے بعد average area جو آپ نے calculate کیا ہے multiplied by اس کو select کر کے multiplied by distance کے ساتھ کر دینا ہے is equal to کرنا ہے average area multiplied by اسی آر ڈی کے سامنے جو آپ کا distance آ رہا ہے آپ نے اس column کو ادھر سے اس روح کو select کرتے جانا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس اس آر ڈی کا والیم آتا جائے گا تو یہ آپ کا cut area اور failure یہ دونوں میں نے آپ کو کر کے بتا ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو cut or fail area کی volume sheet کا سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ میں نے پچھے ایک دو ویڈیو upload کی تھی جس کے اندر میں نے cut area کی متعلق نہیں بتایا تھا تھا کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ cut area کی calculation کیسے ہوئے گی میں نے لوگوں کو comments کے اندر بتائے بھی تھا لیکن comments کے اندر بتانا اور ویڈیو بنا کے بتانا ایک ایزا چیز ہے تو اس میں میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دی ہیں cut or fail کے ساتھ سے آپ نے section کا volume calculate کرنا ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے cross section کی مدد سے یہ cross section کا پورا format بھی ادھر اور اس کی پوری sheet میں یہ نیچے description کے اندر رہ دوں گا آپ اس کا زیب folder کو download کر کے اور اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میرے چینل کو like کیجئے میرے ویڈیو کو like کیجئے میرے چینل کو subscribe کیجئے اور میرے چینل کے اندر اور بھی آپ کو surveying اور engineering کے حوالے سے کافی سارے informative videos practically اور theoretical دونوں قسم کے format آپ کو ملیں گے آپ ان کی مدد سے اپنا کام بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ میرے چینل کا وزٹ ضرور کیجئے گا میرے چینل میں open کریں اس کو اور اس کے اندر ویڈیو والے tab کو آپ click کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو افساری ویڈیوز ملیں گی اور جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں اس کے اندر آپ کو ان sheets کا links ان formula sheet کا link description کا دکھا ہوگا آپ اس کی مدد سے اس کو download کر سکتے اور اپنے کام کو بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اللہ حافظ